خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلہ دین کی دوسری کتاب اس کا بارمباب اور یہو کے ساتھویں برس یہو آس بادشاہ ہوا اور اس نے یاروشیلم میں چالیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبیہ تھا جو بیر سبا کی تھی اور یہو آس نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہویت کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور یہو آس نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی ہوئی چیزوں کی سب نگدی جو رائج سکہ میں خداوند کے گھر میں پہنچائی چاہتی ہے یعنی ان لوگوں کی نگدی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے اور وہ سب نگدی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خداوند کی گھر میں لاتا ہے ان سب کو کاہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور حیکل کی دراروں کی جہاں کہیں کوئی درار ملے مرمت کریں لیکن یو آس کے 23 سال تک کاہنوں نے حیکل کی دراروں کی مرمت نہ کی تب یہو آس بادشاہ نے یہوید کاہن کو اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم حیکل کی دراروں کی مرمت کیوں نہیں کرتے سب اپنے اپنے جان پہچان سے نگدی نہ لینا بلکہ اس کو حیکل کی دراروں کے لیے حوالہ کر دو سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نگدی لیں اور نہ حیکل کی دراروں کی مرمت کریں تب یہوید کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سر پوش میں ایک سراخ کیا اور اسے مذہبہ کی پاس رکھا ایسا کہ خداوند کی حیکل میں داخل ہوتے وقت وہ دہنی طرف پڑھتا تھا اور جو کاہن دروازہ کے نگہبان تھے وہ سب نگدی جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی تھی اس میں ڈال دیتے تھے اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نگدی ہو گئی ہے تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر آ کر اسے تھیلیوں میں بانتے تھے اور اس نگدی کو جو خداوند کے گھر میں ملتی تھی گن لیتے تھے اور وہ اس نگدی کو جو دول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سوپ دیتے تھے جو کام کرنے والے یعنی خداوند کی حیکل کے ناظر تھے اور وہ اسے بڑائیوں اور میماروں پر جو خداوند کے گھر کا کام بناتے تھے اور راجوں اور سنگ تراشوں پر اور خداوند کی حیکل کی دراروں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں اور ان سب چیزوں پر جو حیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھی خرچ کرتے تھے لیکن جو نگدی خداوند کی حیکل ملائی جاتی تھی اس سے خداوند کی حیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیکچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برطن یا چاندی کے برطن نہ بنائے گئے کیونکہ یہ نگدی کاریگروں کو دی جاتی تھی اور اسی سے انہوں نے خداوند کی حیکل کی مرمت کی ماں سوہ اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نگدی کو سپورت کرتے تھے تاکہ وہ اسے کاریگروں کو دیں ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے اور جرم کی قربانی کی نگدی اور خدا کی قربانی کی نگدی خداوند کی حیکل میں نہیں لائی جاتی تھی وہ کہنوں کی تھی تب شاہِ ارام ازائیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا پھر ازائیل نے یاروشلم کا روح کیا تاکہ اس پر چڑھائی کرے تب شاہِ یہودہ یعواز نے جو مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہ حسفت اور یہ ارام اور اگزیہ اور یہودہ کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداوند کی حیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قصر میں ملا لے کر شاہِ ارام ازائیل کو بھیج دیا تب وہ جرشلم سے ٹلا اور یعواز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یعواز کو ملو کے محل میں جو سلح کی اترائی پر ہے قتل کیا یعنی اس کے خادموں یوسکار بن سمات اور یہوزبت بن شومیر نے اسے مارا اور وہ مر گیا اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ دعوت کی شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا آمین موسیقی 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 موسیقی